میرا یہ خیال ہے کہ ان کو جو جو پولٹیکل بینیفٹ جس جس کو جہاں جہاں مل سکتا تھا وہ میکسیمائز ہو چکا ہے زرداری صاحب کسی بھی الیکشن کے اندر کوئی نیشنل گارمنٹ کی حکومت تو بنانے نہیں والے اگلے چند دنوں کے اندر تا میکسیمم جو کہ وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سندھ کی حکومت رہے وہ ان کے پاس آلڈی موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب کی حکومت رہے وفاق کی حکومت رہے وہ ان کے پاس آلڈی موجود ہے اینکرم کا اس کا تھوڑا سا حصہ ملا جائے وہ ان کے پاس آلڈی موجود ہے فضل رحمان صاحب کو تھوڑا سا حصہ ملے وہ آلڈی موجود ہے تو کسی بھی شخص کا یہ خیال نہیں ہے اس وقت سوائے مسلم لیگ نون کو جو کہ اس پریشر کے نیچے مزید دبتی چلی جا رہی ہے کسی بھی اتحادی کا یہ ایم نہیں ہے کہ فورن ایلیکشن ہو جائے کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ واپس اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں مسلم لیگ نون نے پچھلے تین سال کے اندر ایک کیمپین کی جس میں ان کی پبلک پاپلارٹی بڑھ رہی تھی مریم صاحبہ کے جلسے نواز شریف صاحب کی درودر کی تقریر ہیں ان سے آپ اگری کریں ڈسنگی کریں لیکن ہم سب نے دیکھا کہ اس کی پبلک پاپلارٹی تھی ان کو سب سے زیادہ ٹھیس اس وجہ سے پہنچ رہی ہے کہ وہ پاپلارٹی اب ہو گئی ختم آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیس زیادہ مسلم لیگ نون کو پہنچ رہی ہے کیونکہ انہوں نے امران خان کے دور میں جو پاپلارٹی حاصل کی تھی اب انہیں جب ڈیلیور کرنا پڑھ رہا ہے تو عوام اور میڈیا ان سے سوال کر